دوستوں بھوچپوری ایکٹریس آکانکشا دوبی کے ماملے میں پولیس کی جان چل رہی ہے کیس درج ہو چکا ہے اور ماملے میں اب نیا ٹویسٹ آ گیا ہے جی ہاں آکانکشا دوبی کی پرائیمری پی ایم رپورٹ آ گئی ہے جس سے ایسے ایسے کھلاسے ہوئے ہیں کہ ماملہ پوری طرح سے الٹا ہوتا دکھ رہا ہے آکانکشا کے گلے کے نشان باڈی پریشر پنکھے کی ہائٹ اور یہاں تک کہ بیڈ اور پنکھے کے بیچ کی دوری نے ماملے میں ایک نیا اور بڑا ٹویسٹ لا دیا ہے جس کے بعد ماملہ بے حدیث زیادہ سنگین نظر آ رہا ہے اور آشنکہ تو یہاں تک ظاہر کی جاریے کی پہلے آکانکشا کو ختم کیا گیا اور پھر کہیں اس کے بعد آکانکشا کا روپ دینے کے لیے لٹکا تو نہیں دیا گیا اور سمر سنگھ اس پورے ماملے میں سب سے بڑا اپرادی نظر آ رہا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں آپ کو پورا اپ ڈیٹ آپ بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آکانکشا کو لے کر آکانکشا کے انصاف کو لے کر اپنی بات اپنی ریک کمنٹ میں ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو آکانکشا دوبے کے ماملے میں بھوچپوری سنگھر سمر سنگھ اور اس کے بھائی سنجے سنگھ پر گمبیر آروپ لگ رہے ہیں آکانکشا دوبے کی ماں مدھو دوبے نے سنسنی خیز آروپ لگائے ہیں اور سمر سنگھ کے ساتھ تھی اس کے بھائی سنجے سنگھ پر آکانکشا دوبے کو جان سے ماننے کا آروپ لگایا ہے جس کے بعد سے ہی دونوں فرار ہیں جی ہاں کہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ دونوں کہاں ہیں یہاں تک کہ سمر سنگھ کی پوری ٹیم ہی گائب ہے پوری ٹیم کا پونس سوچ آپ آ رہا ہے اسی بیج بھوچپوری نرماتا اور ایکٹر یش کمار نے بھی کئی بڑے کھلاسے کیے تھے لیکن سب سے بڑا کھلاسہ اب پی ایم ریپورٹ کے ذریعے ہوا ہے اور وہ بھی پرائیمری ریپورٹ کیونکہ پوری ریپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے پوری ریپورٹ پورنسک جانچ کے بعد سامنے آئے گی مگر جو پرائیمری پی ایم ریپورٹ آئی ہے اس نے بھوچال لا دیا ہے اور اسی میں کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب وہ سلسلے بار طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں آپ ایک ایک پوئنٹ کو دھیان سے سنیے گا تو آکانکشہ دوبے کو لے کر پولیس لگاتار کہہ رہی ہے کہ اس نے خود کوئی پندے پر لٹکایا ہے اور خود کوئی ختم کر لیا لیکن یہاں پر آکانکشہ کے گلے کا جو نشان تھا وہ انگریزی کے وی شیپ جیسا نہیں تھا جی ہاں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے خود کو لٹکایا ہو تو پھر نشان وی جیسا بنتا ہے کیونکہ باڈی ویٹ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے اور اس سے نشان نیچے سے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ آکانکشہ کے گلے میں جو نشان تھا وہ لگ بگ گول تھا اور گول نشان تب ہی بنتا ہے جب ایک جگہ پر ہی زور لگایا گیا ہو اور پیچھے سے کھینچا گیا ہو باڈی ویٹ آگے کی طرف نہیں آیا ہو یعنی صاف مطلب یہ ہے کہ نشان تب ہی بنتا ہے جبکہ زبردستی کی گئی ہو اور آکانکشہ کے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہو ایسا ہو سکتا ہے لہٰذا یہ پہلا بڑا سوال اور پہلا بڑا کھلاسہ ہوا ہے دوسری بات جب کوئی انسان خود کو ایسے ختم کرتا ہے تو اچانک باڈی پریشر نیچے کی طرف جاتا ہے اور اس داران ایک زور کا جھٹکہ لگتا ہے اور اسی جھٹکے میں گردن کی بون ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ ایک جھٹکہ پڑنے کی وجہ سے وہ بون ٹوٹ جاتی ہے مگر حیرانی دیکھئے یہاں پر باڈی پریشر کس طرف تھا وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ریپورٹس کے مطابق سوتروں کے مطابق آکانکشہ کے گلے کی بون پوری طرح سے ٹھیک تھی سرکشت تھی اس میں کوئی بھی ٹوٹ فوٹ نہیں تھی یعنی کہ جب آکانکشہ کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تب ایک زور کا جھٹکہ نہیں لگا ہوگا اور جھٹکہ تب نہیں لگتا جبکہ زبردستی کی گئی ہو یہ ایک اور بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے آگے دیکھئے تیسری بڑی بات پنکے کی ہائٹ کا پینچ آکانکشہ سارنات کے جس ہوتل روم میں تھی وہاں پر روم کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں تھی حالکہ اتنی کم بھی نہیں تھی لیکن جس پوزیشن میں آکانکشہ ملی تھی وہ بے حدی حیرانی بری اور چوکانے والی تھی پہلے وہ پوزیشن سمجھئے پھر آپ کو آگے کا کھلا سا بتائیں گے تو آکانکشہ دوبے کے کمرے کا جب تالہ کھولا گیا تو آکانکشہ بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جی ہاں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں ان میں آکانکشہ بیٹھی ہوئی پوزیشن میں تھی چوکانے والی بات ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ آکانکشہ آرام سے بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور گلے میں دپٹہ تھا جو کی اوپر پنکے سے بندہ ہوا تھا اور پنکہ بھی زرا سا بھی ٹوٹا نہیں تھا یعنی کی پنکہ اپنی جگہ پر تھا دوپٹہ اپنی جگہ پر تھا اور آکانکشہ بیٹ پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی یعنی کی گلے پر زور کیسے پڑا ہوگا کیسے دم گھٹا ہوگا کیسے پندہ لگا ہوگا یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے اور اوپر سے اس سے بھی بڑی بات آکانکشہ کے بیٹ سے پنکے کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اگر آکانکشہ کھڑی بھی ہوتی تو بھی کچھ دکت ہو سکتی تھی جی ہاں یہ بھی چوکانے والی بات ہے آکانکشہ کے بیٹ پر کھڑے ہونے کے بعد پنکے کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس میں پندہ لگنے جیسی کوئی بات ہوتی حالانکہ فورنسک جانچ ٹیم نے پوری جانچ کی ہے اور انہیں نے کمرے کی ہائٹ بھی ناپی ہے پنکے کی ہائٹ بھی ناپی ہے اور کمرے کا چپا چپا دیکھا سمجھا اور ناپا ہے لہٰذا پورا کھلاسہ تو فورنسک رپورٹ آنے کے بعد ہی ہوگا لیکن جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو تین بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہ حیرانی بھرے ہیں اور سب سے بڑا سوال گلے کے نشان باڈی پریشر سے ٹوٹنے والی گلے کی بول اور آکانکشہ کا بیٹ پر بیٹھے ہوئے ملنا اسے لے کر اٹھ رہے ہیں جس پر پوری جانچ ہونا ضروری ہے نہیں تو یہی لگے گا کہ کچھ نہ کچھ تو گلت آکانکشہ کے ساتھ ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو اس رات کو ہوتل میں ہوا ہے رات کے اندھیر میں آکانکشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا کھلاسہ ہونا ضروری ہے کیونکہ سمر سنگھ نے جس طرح کی حرکت نے آکانکشہ کے ساتھ کی تھی جس طرح کے آروب سمر سنگھ پر لگ رہے ہیں تو شک کی سوئی نہیں بلکہ یقین کی سوئی اب سمر سنگھ کی طرف گھومنے لگی ہے اس کے بھائی کی طرف گھومنے لگی ہے اور اسی لئے شاید سمر سنگھ اپنے بھائی کے ساتھ پرار ہو گیا ہے پوری ٹیم نے اپنا فون سوچ آف کر لیا ہے تو جیسے ہی کوئی اگلی جانکری کوئی لیڈ ہمیں ملے گی تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے آپ بھی اس بڑے خلاصے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور کمنٹ میں آکانکشا کی انصاف کو لے کر ضرور لکھیں کیونکہ جس طرح سشان سنگھ راجپود کے انصاف کی لڑائی لڑی گئی ویسے ہی آکانکشا کی انصاف کی لڑائی لڑنی بھی ضروری ہوگی نہیں تو بولیوڈ کے طرح بھوجپوری سینیما بھی آئے دن ایسے ہی کیسز دیکھنے کو ملیں گے تو آکانکشا دوبے کے ساتھ وہ ہوا جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی آکانکشا کو لے کر اب تک جو کہا جا رہا تھا جو بھی کچھ کیا آکانکشا نے خود کیا مگر ایسا ہے نہیں کیونکہ اب ماملے میں ٹویسٹ آ گیا ہے ایک کے بعد ایک نئے کھلاسے ہو رہے ہیں مومبئی سے پہنچے آکانکشا دوبے کی ماں نے جو آروپ لگائے تھے اب وہ سچ ثابت ہوتے دکھ رہے ہیں اسی لئے تو بھوجپوری گائیک سمر سنگھ اس کا بھائی سنجے سنگھ پرار ہو گئے ہیں اب اس بیچ آکانکشا کی انہ آخری سترہ منٹ کو لے کر بھی بڑا کھلاسہ ہو گیا جو سلسلے وال طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں آکانکشا شنیوار کی رات کو بردے پارٹی میں گئی تھی رات کو قریب ایک بچ کر پچپن منٹ پر واپس سے اپنے ہوتل آئی اس بار آکانکشا اکیلی نہیں تھی بلکہ ایک لڑکا بھی آکانکشا کے ساتھ تھا اور وہ لڑکا آکانکشا دوبے کے ساتھ اس ہوتل روم میں قریب سترہ منٹ تک رہا تھا یعنی کہ رات کو ایک بچ کر پچپن منٹ پر وہ لڑکا آکانکشا کے ساتھ ہوتل میں آیا اور سترہ منٹ بعد رات کو دو بچ کر بارہ منٹ پر وہی لڑکا آکانکشا کے روپ سے چلا گیا اور اسی کو لے کر مہا کھلا سا ہوا ہے پولیس ستروں کے مطابق وہ لڑکا آکانکشا کے ساتھ سمر سنگھ کا بھی بہت قریبی تھا جی ہاں یہ بڑا کھلا سا ہوا ہے پولیس ستروں کے مطابق آکانکشا اور سمر سنگھ لیوین میں ریلیشن میں رہتے تھے لیکن اس بیچ ان کے ریلیشن میں کچھ دکتیں آ گئی تھی کیونکہ سمر سنگھ لگاتار آکانکشا کو ٹوچر کر رہا تھا ایسے آروپ لگ رہے ہیں اور یہی نہیں آکانکشا دوبے کو اس کی پیمنٹ نہیں دی جارہی تھی آکانکشا کے کام کی ساری پیمنٹ سمر سنگھ لے لیا کرتا تھا یہ بھی آروپ لگ رہے ہیں اور آکانکشا کو لگاتار دھمکایا بھی جا رہا تھا سمر سنگھ ایک طرح سے نہ صرف آکانکشا کو دوخہ دے رہا تھا بلکہ دھمکا کر اسے ایک طریقے سے پوری طرح سے پریشان کر رہا تھا آگے دیکھئے پولیس سوتروں کے مطابق رات کو ہوتل سے زور زور سے چلانے کی بھی آواز آ رہی تھی اور وہ آواز آکانکشا کے روم کے آس پاس سے ہی آ رہی تھی جی ہاں یہ بھی بڑی بات ہے بڑا کھلا سا ہے سوتروں کے مطابق وہ لڑکا آکانکشا کو رات میں دھمکا رہا ہو ایسا ہو سکتا ہے اور بہت کچھ کہہ رہا تھا یہاں تک ہی ایسے بھی شب سنے گئے کہ بھار میں جاؤ تمہارے جیسے بہت ہیں تم نہیں تو اور سہی اور اس طرح کی باتیں وہاں سے آئی ہیں اس طرح کی آوازیں وہاں سے آئی ہیں اب سوتروں کے مطابق یہ سب کچھ آکانکشا کے روم میں اور اس کے آس پاس ہی ہو رہا تھا